بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومندلل قطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمُبِينِ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادِ مُبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَثَابَتُهُمْ مُسِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِئُونَ صَلَوَانِ شبِعَاشُو میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں آپ مسلسل یہاں آتے رہے مجالس کو سنتے رہے یقین جانئے ہونا تو یہ چاہیے کہ میں آپ کا شکریہ آدھا کروں لیکن میں کیا شکریہ آدھا کروں گا شکریہ تو وہ آدھا کرے گا کہ جس کا شکریہ تو وہ آدھا کرے گا کہ جو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتا تھا حسین شکریہ تو حسین کی دخیاری ماں تمہارا آدھا کرتا ہے جب کسی کے گھر میں جب کسی کے گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے طریقے کار یہی ہوتا ہے کہ جا کر اس کے قریبی کو پرسا دیا جاتا ہے اس کی تازیت کی جاتی ہے آپ جناب سیدہ کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں ایک نوایت آپ کی سامنے خالی پڑھو میرا پانچوہ امام امام باقر علیہ السلام یہ تو وہ امام ہے نا جس میں بچپن میں یہ سارے واقعات کو دیکھا ہے عجیب جملہ ہے میرا مولا فرماتا ہے اذا کانا یوم العاشر جب دسوی کا دن آتا ہے من المحرم محرم کی دسوی آ جاتی ہے تنظل الملائکتو من السماء آسمان سے بلائکہ زمین بر آتے ہیں ومعا کل ملک من البلور العبیز آسمان سے ملائکہ آتے ہیں ہاتھ میں سفید رنگ کے برطن یا پیالے ہوا کرتے ہیں امام فرماتے ہیں وَيَدُورُونَ فِي كُلِّ بَيْتٍ وہ ہر ہر گھر جاتے ہیں وَمَجْلِسٍ ہر مجلس میں وہ آتے ہیں يَبْغُونَ فِيهِ عَلَى الْحُسَيْنِ ہر اس مجلس میں جس میں حسین پر گریہ ہو رہا ہوتا ہے وَيَحْمِلُونَ دُمُوعَهُمْ وہ لوگوں کے آنسوں کو جبہ کرتے ہیں اس برطن کے اندر فَإِذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ جب قیامت کا دن ہوگا روایت میں ہے فَتَلَحْتَ النَّارُ جَهَنَّمُ تَلْحَبُ جب جہنم کی آنگ بھڑکے گی فَيَذْرِبُونَ مِنْ تِلْقَدُّمُوا قَطْرَةً عَلَى الْنَّارِ یہ جو آپ کے آسو جمع کیوں گے انہوں نے جو برطن میں لے کر گئے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا آنگ جب بھڑکے گی تو یہ ان آنسوں کو جہنم کی آنگ پر گرائیں گے جب جہنم کی آنگ پر گرائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آنگ حسین پر بکا کرنے والے سے ساٹھ ہزار فرسک دور ہو جائے گی ساٹھ ہزار فرسک وہ آنگ وہ دور ہو جائے گی وہ آنگ حسین پر بکا کرنے والوں سے آج کا دن تاشوہ کا دن گزرا عجیب جملے ہیں تاشوہ کے دن کے حوالے سے قد ہو سرا فی حل حسین جو آج نوی کا دن گزرا اس دن کے بارے میں لکھا یہ گیا ہے کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا نبی زادیاں اس حسار میں اس طریقے سے اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی سمجھ گئی تھی کہ اب حسین کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ آسکے گا تاریخ میں لکھا ہے نو محرم کو ظالموں نے حسین کے خیمے پر حملہ کر دیا حسین اس وقت آنکھیں بند تھی ایک مستور حسین کے پاس آئی اور آ کر اس مستور نے کہا کہ اے بھئیہ حسین یہ فوجوں کے قریب آنے کی آوازیں آ رہی ہے حسین نے آنکھوں کو کھولا کہا بہن میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے نانا رسول خدا کو دیکھا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم کل تمہارا انتظار کریں گے بہن یہ آواز کیسی ہے ترہا ابباس کو بلانا ابباس آئے کہ ابباس جا کر دیکھو کیا معاملہ آئے ابباس چند ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے کیا دیکھا یزیدی فوج جنگ کرنے کے لیے خیموں کی جانب پڑی چلی جاری ہے ابباس نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا ارادہ ہے کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے یا یزید کی بیعت کر لی جائے یا پھر جنگ ہوگی ابباس کہتے ہیں کہ رک جاؤ جاؤ میں اپنے آتا سے بات کر کر بتاتا ہوں ابباس واپس آتے ہیں حسین کو خبر دیتے ہیں کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں حسین کہتے ہیں اے ابباس ان سے کہو حسین ایک دن کی محلت چاہتا ہے یہ حسین محلت نہیں چاہ رہا حسین سامنے والوں کو محلت دے رہا ہے دیکھیں تاریخ میں لکھا کہ کچھ ایسے تھے جب انہوں نے سنا کہ حسین نے ایک رات مانگی ہے تھا کہ پروردگار کی عبادت کر سکے تو کچھ ایسے افراد تھے جو یدیدی لشکر سے حسین کے لشکر میں چلے آئے بس تاریخ میں لکھا یہ شب ہو اس شب کو جو شب عاشور ہے حسین نے تین حصوں میں تقسیم کیا آج کی شب کی بات ہو رہی ہے حسین نے شب عاشور کو تین حصوں میں تقسیم کیا پہلا حصہ وہ تھا کہ جس میں حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ وقت گزارا آپ روایت سن چکے ہیں میں پہلے محرم کو روایت پڑ چکا ہوں کیسے حسین اپنے اصحاب سے کہہ رہا ہے کہ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ حسین کو تمہاری ضرورت نہیں حسین نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں حسین سیدانیوں کے خیموں کی جانب چلا اور تیسرا حصہ وہ ہے جس میں حسین اللہ کی عبادت میں مجبول رہا شرعہ ٹھمین اللہ حضہ جنہ Lost اللہ حضری اللہ حضری بس حسین ایک مرتبہ مستورات کے خیموں کی جانب چلے ایک ایک خیمے کے پاس سے گزرتے جاتے ہیں حسین آج کی شب میں اندر خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں زینب عون و محمد کو سامنے بٹھائے بیٹھی ہے فروہ قاسم کو بٹھا کر کل کے حوالے سے شہادت کی بات کر رہی ہے لیلہ اکبر کو اپنے سامنے بٹھائے بیٹھی ہے اے اکبر تیری ماں کا تعلق لوگ کہتے ہیں بری حمیہ سے تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تیری ماں کے دودھ کی طرف اشارہ کریں حسین دیکھتے ہیں ہر بی بی اپنے سامنے کسی کو بٹھائے ہوئے ہیں تیار کر رہی ہے کل میری جانب سے حسین پر اپنے آپ کو قربان کرنا ایک مرتبہ حسین مختلف خیموں سے گزرتے ہوئے رباب کے خیمے کے پاس پہنچے ہیں لیکن رباب کے خیمے سے متلطل رباب کے رونے کی حواظیں ہاں رہی ہے حسین خیمے میں داخل وہی کیا دیکھا رباب نے اپنے آپ کو نننے علی ازگر کے پاس گرایا ہوا ہے کہتی جاتی ہے اے علی ازگر تیری ماں کتنی بچ قسمت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دو بچے دیئے ایک سکینہ ارے وہ بیٹی ہے عورتوں پر جہاد ساکت ہے وہ میرے والی پر قربات نہیں ہو سکتی اور اے علی ازگر تو اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنیوں کے بل بھی چل کر تو جہاد کرنے نہیں جا سکتی مجھے نہیں معلوم حسین نے کیا جواب دیا لیکن میرا دل کہتا ہے کہا ہوگا اے رباب ارے سکینہ وہ جہاد کرے گی کہ دربارِ یزید سے حسین حسین کی بقاہ اٹھے گی اور علی ازگر جو گھٹنیوں کے بل بھی چل کر نہیں جا سکتا ارے وہ جہاد کرے گا ارے فوجِ اشکیہ کے آنکھوں سے آسو جاری ہو جائی شبِ اشکیہ وہ لبہ آیا ایک روایت اور پڑھ لی تھی ایک روایت اور سن لیجئے شبِ اشکیہ میرا مولا جب اصحاب سے اور سارے خیموں کے پاس سے گزر چکا تو ایک مرتبہ میرا مولا خیام سے نکل کر ایک مرتبہ کربلا کے میدان کی جانب چلا نافے کہتے ہیں میں نے حسین کو تنہا کربلا کے میدان کی جانب جاتے ہوئے دیکھا مجھے اپنے آقا کی فکر وہی میں آقا کے پیچھے پیچھے چلتا دیکھا میں نے کیا دیکھا میرا مولا حسین ایک مرتبہ میدانِ کربلا میں پہنچا حسین کو ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے آواز دیکھر کہا اے نافے تم ہو کہا ہاں میں ہوں اے نافے ادھر آؤ نافے کو اپنے پاس بلایا کہا اے نافے میں کون ہوں کہا آپ میرے عمام ہیں آپ میرے والی ہیں کہا نافے اس اندھیرے میں تو کہاں جا رہا تھا نافے کہتے ہیں مولا میں نے آپ کو تنہا مقتل کی طرف جاتے دیکھا میں پیچھے پیچھے چلا آیا کہا نافے ایک بات کہوں ابھی رات کا اندھیرہ ہے کوئی دیکھنے والا موجود رہی ہے نافے اندھیروں کے پیچھے سے چکچاپ چلا جا اپنی جان کو بچا لے نافے کے حق نافے کہتا ہے میرے ہاتھ پاؤں کا اپنے لگے کہا مولا یہ نافے کی قسمت میں شہادت نہیں ہے اور نافے تو اپنے آپ کو آپ پر قرمان کرنا چاہتا ہے حسین کہتے ہیں نافے نہیں یہ بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں تیرے بچے یتیم نہ ہو نافے کا جملہ سنیں گے نافے کہتے ہیں کہ میرے بچے یتیم ہو جائے اس لیے کہ میرے بچے یتیم آنے آلِ محمد سے پڑھ کر نہیں ہے علماء بیاد کرتے ہیں میرا مولا زمینِ کربلا پر چلا نافے ساتھ ساتھ ہے ایک ایک جگہ پر جاتا ہے وہاں ٹھہر جاتا ہے آنسو بہا آتا ہے نافے کہتے ہیں مولا یہ کونسی جگہ ہے یہ آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں نافے کہتے ہیں حسین نے کہا اے نافے دیکھتے نہیں ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اون و محمد زمین پر آئے گے ایک اور جگہ پر میرا مولا پہنچا پھر ایک مرتبہ میرا مولا زاروں خطار رولے لگا سوال کیا یہ کونسی جگہ ہے کار نہیں دیکھتے ہو تو یہاں پر قاسم کا سرہ پا 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 ایک اور جگہ پر پہنچے نہ ایک مرتبہ میرے مولا نے دل کو تھام لیا نافے کہتے ہیں مولا یہ کیا معاملہ ہوا کار نہیں معلوم تجھے ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر برشی کا ایک وہ جگہ پہنچا میرا مولا اپنی کمر کو تھام کر بیٹھ گیا نافے کہتے ہیں میرے پوچھا بولا یہ کو اسی جگہ ہے کہا میرا آپا نافے کہتے ہیں اس کے بعد میرا مولا ایک ایسی جگہ پر گیا کہ جو نشیب میں تھی ایسا لگتا تھا کہ وہاں کسی نے اس زمین کو صاف کیا ہو آقا یہ کونسی جگہ ہے یہاں تو ایسا لگتا ہے کسی نے یہاں پر آ کر زمینِ کربلا کو صاف کیا ہے ایک بندبا میرا مولا کہتا ہے نافے کوئی اور جگہ نہیں ہے وہ جگہ ہے جہاں تیرا آقا ہو مولا زمینِ کربلا پر آئے گا ارے دیکھتا نہیں ہے میری ماں نے اس جگہ کو صاف کیا بس وہ لمحہ آیا صبح آشور دیکھئے مجھے آج آپ کے سامنے ہیں آشور کے دن کا عشق و منظر پیش کر رہا ہے جب سارے انسار میرے مولا کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے جب وہ لمحہ آیا کہ ایک ایک کر کے سارے جانسار چلے گئے اب کوئی نہ رہا جو سین کے ساتھ ہوتا تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے میرا مولا ایک بردبا انسار کے خیموں کی جانب جاتا ہے آواز دیتا ہے حبیب کہا ہو اے ظوہر کہا ہو رو تمہارا آقا تمہیں آواز دیتا ہے تم جواب دے ایک مرتبہ بری آشم کے خیموں کی جانب جاتا ہے آواز دیتا ہے آن و محمد قاسب علی اکبر ابباس تمہارا آقا تنہا رہ گیا جب کہیں سے کوئی صدا نہ آئی تاریخ میں لکھا میرا مولا ایک مرتبہ ایک ڈیلے کی جانب پڑھا اور ڈیلے پر پہنچ کر میرے مولا نے آواز دی حل من ناظر یا صدا حل من ذا بی یزیب را کوئی فرزد رسول کی مدد کرنے والا ہے بس صداوں کا بلند کرنا تھا ایک مرتبہ خیمے میں حل چلوا کے ہوئی میرا مولا خیمے کی جانب چلا جیسے ہی خیمے میں پہنچا نہ کیا دیکھا سیدانیوں کی آنکھوں سے آسو جاری ہے ننے علی ازگر کو گود میں اٹھایا ہوا ہے مولا نے سوال کیا آخر معاملہ کیا ہے کہا جیسے ہی آپ نے صداِ استغاثہ کو بلند کیا علی ازگر نے اپنے آپ کو جولے سے گرہ دیا بس یہ ستا تھا نا ایک مرتبہ حسین نے علی ازگر کو اپنی گود میں لیا حسین حجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں علی ازگر کو لے جانا چاہتے ہیں ایک مرتبہ رباب سے کہا ہے رباب علی ازگر کو لے کر جاتا ہوں رباب نے کہا مولا آقا ایسے نہیں ایک مرتبہ رباب نے ننے سے بچے کھو لیا اپنے خیمے میں لے گئی ارے سفیز رکھ کا کرتا پہنایا بالوں میں کنگھی کی آنکھوں میں سرما لگایا حسین کے ہاتھ میں دیا حسین نے ابا قدامت بھیلایا خیمے سے باہر نکلے حمید ابن مسلم کہتا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے حسین ابا کے دامن میں قرآن لے کر آئے ہو میں کہوں گا قرآن کا پارا ہی تو تھا جو حسین لے کر آیا ایک مرتبہ قوم جفا پار کے سامنے میرا مولا پہنچا صدا تھی اے قوم عشقیاء اگر تمہاری نگاؤں میں حسین کا کوئی جرم ہے تو یہ ننہ ساتھ شیش مہا اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو اس نننے سے بچے کو پانی پلا دے اس کی ماں کا دودھ خوشکو چکا ہے یہ بہت پیاسا ہے یزیدی فوج سے کوئی آگے نہ بڑھا جب کوئی آگے نہ بڑھا نہ ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دیکھر کہا ارے تم میں کوئی کیا صاحبِ اولاد بھی نہیں ہے چھوٹا سا ننہ سا بچہ ہے ایک مرتبہ کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو حسین عزگر کے بہانے خود پانی پی لے گا یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین نے نننے علی عزگر کو جلدی زمین پر رکھ دیا کہا تم خود اس بچے کو سہراب کرا دو کوئی آگے نہ بڑھا ایک مرتبہ حسین نے نننے علی عزگر کو لیا کہا اے علی عزگر انہیں حسین کی بات سمجھ میں نہیں آتی تم خود اپنی حجت کو تمام کر دے بس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ ننے علی عزگر نے اپنی نننی سی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی ارے یہ منظر دیکھنا تھا وہ فومیں فومیں عشقیہ ارے موت بھما کر ارے زارو قطار رونے لگی عمر ساتھ نے دیکھا اگر اسی طرح سے یہ معاملہ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو ارے انقلاب برپا ہو جائے ایک مرتبہ آواز دیے اے حرملا اقتا قلام الحسین حسین کے قلام کو روک دے ایک مرتبہ حرملا نے تیر جوڑا حرملا تیر چلانا چاہتا ہے تاریق میں لکھا ارے تیر چلانا چاہتا ہے تیر ہاتھوں سے چھوڑ جاتا ہے کسی نے کہا سنان کہتا ہے اے حرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ارے عرب کا سبتے بہترین تیر انداز کون ہے میں تیرا نام لیتا یہ کیا معاملہ ہے ارے بار بار تیر تیرے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے کہا میں کیا کروں ارے جب بھی تیر جوڑتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے خیمے کا پردہ ہلتا ہے ماں کھڑی دیکھ رہی ہے سنان کہتا ہے میں نے حرملا کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا حرملا نے تین بھال کا تیر نکالا ارے وہ تیر جو ہونٹوں کو زبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ننہ گلا تیر چلا علی اکبر باپ کے ہاتھوں میں منخلب ہو گیا ارے ازگر کا خون جاری ہوا حسین نے اپنے چلوں میں لیا آسمان کی طرف اچھالنا چاہتے ہیں آسمان سے آواز آئے اگر یہ خون آسمان کی جانب آیا آسمان نہ برسے گا زمین کی جانب پھیکنا چاہا ارے زمین پکار اٹھی ارے کچھ سبزہ نہ ہو گے گا میرانیس نے عجیب جملہ کہا حسین نے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں ازگر تیرے خون کا ٹھکا آنا کوئی نہیں اپنے ہاتھوں میں خون لیا اپنے چہرے پر ملا اے قومِ عشقیاء اسی عالم میں حسین اپنے نانا کے سامنے جائے گا ایک مرتبہ حسین کھہمے کی جانب جالا چاہتے ہیں عجیب صورت حال ہے کبھی خیمے کی جانب جاتے ہیں کبھی واپس پلٹتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَنِذَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِ خیمے کے پاس میرا مولا پہنچا عباسِ علی ازگر کو چھپایا آواز دی اے رباب تیرا بچہ آیا ہے بس یہ سننا نانا ایک مرتبہ نننی سکینہ دوڑی دوڑی آئی بابا آپ کو علی ازگر زیادہ پیارا ہے علی ازگر کو پانی پلالا ہے سکینہ پیاسی رہ گئی حسین کیا جواب دے ایک مرتبہ آبا کے دامن کو اٹھایا ماں کھڑی دیکھ رہی ہے ایک جملہ کا آمسلوں کا ینہا اے میرے بچے کیا تُن جیسے بچے بھی زباکی آپ رو چکے فاطمہ زہرہ آپ کو جزا دے بس وہ لمحہ آیا دو جملے اور سن لیتے ایک زاکر جو حسین کے مسائب پڑھا کرتا تھا کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ فرماتی ہے میرے بیٹے حسین کی رخصت پڑھا کر پہ دو جملے سن لیجئے حسین نے ننے علی ازگر کو خیمے کے بار خیمے کی پش پر لے جا کر ایک مرتبہ ازگر کو زمین قربلا میں نفن کر دیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا خیمے میں داخل ہوا میمیوں سے کہا اے بیمیوں اب حسین تم سے آخری رخصت چاہتا ہے آخری سلام حسین کا قبول کرو اے زینب اے امی کلسوم اے لیلہ اے رباب اے فاطمہ قبرہ اے سقینہ علیکن نامنی سلام حسین کا آخری سلام شہدانیوں نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ والی و آقا ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں ذرا اس کے امیت کو سوچئے گا جب کوئی سفر پر جاتا ہے نا اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ پیچھے سے اس کے گھر والے سلامت ہو کے حسین حسین کے اندر ہے یہ چادرے اورنے کا حکم کیوں دے رہے ہو حسین کہتے ہیں اے بی بیو میرے جانے کے بعد یہ بے حیاء قوم خیموں میں داخل ہو جائی ایک مرتبہ آخری رخصر حسین نے ایک مرتبہ الگ اسے فضا کو آواز دی اے فضا ذرا علماری میں جا کر میرا وہ کرتا تو لے آنا لیکن دیکھ خبردار زینب کو خبر نہ ہو فضا کہتی ہے میں اس صندوق کے پاس گئی جہاں پر وہ کرتا پڑا تھا کرتا لا کر میں اپنے مولا کے پاس دینا چاہتی ہو راستے میں زینب کی نگاہ پڑ گئی کہا فضا کیا لے کر جا رہی ہو فضا کہتی ہے کچھ آقا نے منگایا تھا وہ لے کر جا رہی ہوں کہا آقا نے کیا منگایا ہے فضا کیا جواب دے کہا ایک لباس ہے جو آقا حسین نے منگایا ہے زینب کہتی ہے ذرا وہ لباس تو دکھانا فضا کہتی ہے کیسے لباس دکھاؤ لیکن زینب نے ایک مرتبہ کہا اے فضا تجھے میری ماں کی قسم ذرا وہ لباس تو دکھانا بس جیسے ہی فضا نے وہ لباس دکھایا پھر مرتبہ زینب کہتی ہے فضا یہ کیوں کہتی ہو کہ لباس لے کر جا رہی ہو ارے یہ تو میرے بھائیاں کا وہ کفن ہے جو میری ماں سی دی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اے زینب وہ بکت آئے گا جب میرا حسین یہ لباس پہنے گا ارے یہ وہی لباس ہوگا جس میں میرا ماں جایا بس وہ لمحہ آیا ہمیں نے مسائب کو مقتصر کیا آپ بہت رو چکے ہیں بس سے زیادہ نہ میری منجائش ہے کہ میں پڑ سکتا بس دو جملے اور سن لیجئے دو جملے اور سن لیجئے وہ لمحہ آیا میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار ہونا چاہتے ہے ایک مرتبہ آواز دی ہے کوئی جو حسین کو سواری پر سوار کرے بہن کھیمے کے دروازے پر کھڑی دی ہے ایک مرتبہ آواز دی ہے بھائی بہن زینب تمہیں سوار کرے گی زینب آگے بڑھی آگے بڑھ کر ایک مرتبہ حسین سے کہنے لگی حسین مجھے ایک وسیعتی آز آگئی ذرا اپنی چادر کو اپنے گلے سے تو ہٹانا زینب نے آگے بڑھ کر حسین کے گلے کے بوسے لینا شروع کیے حسین کہتے ہیں اے زینب یہ کون سا وقت ہے کا بھائیہ مجھے ماں نے وسیعت کی تھی جب حسین آخری رخصت کو جا رہا ہو میری جانب سے اس گلے کا بوسا لینا کہ یہ وہی جگہ ہوگی جہاں شمر کا خنجر چلے گا زینب نے ماں کی وسیعت کو یاد کیا خدر حسین کو بابا کی وسیعت یاد آئی کہا بہن ذرا اپنے بازوں سے چادر تو ہٹانا بازوں کا بوسا لینا شروع کیا کہا بھائیہ یہ بازوں کا بوسا کیوں کہا بابا نے وسیعت کی تھی جب تم جہاد کے لیے جا رہے ہو زینب کے بازوں کا بوسا لینا یہ وہ بازوں ہوں گے کہ جس میں رسند باندھی جائے گی اے زینب نہ گھبرانا بابا نے کہا تھا زینب سے کہنا زینب تنہا نہ ہوگی تیرا بابا تیرے ساتھ ہوگا حسین دھوڑے پر سوار ہو زلجنہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں زلجنہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں نہیں مالو ایک مرتبہ حسین نے شاید زلجنہ سے کہا ہوگا اے زلجنہ اے عصبے باوفا تُو تو حسین کے اشاروں پر چلتا تھا کیا بات ہے حسین آگے بڑھانا چاہتا ہے آگے بڑھتا نہیں ارے مجھے معلوم ہے تُو بہت تھک چکا ہے ارے حسین کے ساتھ ایک ایک لاشا اٹھا کر لائیا ہے لیکن اے زلجنہ اب تجھے حسین کو لے کر جانا ہے واپس نہیں لانا ہے زلجنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بار بار اپنے آپ کو قدموں پر جھکاتا ہے اب جو حسین نے قدموں پر نگاہ کی کیا دیکھا ارے نننی بچی زلجنہ کے قدموں سے لپتی ہوئی اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا ارے جو بھی جاتا ہے واپس بلٹ کر نہیں آتا حسین حسین زلجلہ سے زمین پر آئے نننی سکینہ کو گود میں لیا اے سکینہ تیرا بابا تیرے لیے پانی لے کر آئے گا کہا چچا نے بھی کہا تا پانی لائے گا چچا واپس نہ آیا اب سکینہ کو پانی کی خواہش نہیں حسین نے بہلانا شروع کیا چھوٹی بچی باپ کا سینہ میرا ایک مرتبہ باپ کے سینے پر سو گئی تھوڑی دیر نہ گزری ایک مرتبہ آنکھیں کھولی کہا بابا سکینہ کا خدا حافظ کہا اب تک بابا کو روک رہی تھی یہ کیا ہوا کہ اب خدا حافظ کہہ رہی ہے کہا بابا آپ کے سینے پر سکینہ کو نیند آ گئی ارے کیا دیکھا ارے دادی فاطمہ دہرا مجھے پکار کر کہہ رہی ہے سکینہ اب میرے لال کو نہ روک وہ لمحہ آ چکا جس کے لئے فاطمہ نے حسین کو چکیا پیس پیس کر پالا اے بابا سکینہ کا خدا حافظ بس تاریخ میں لکھا حسین نے سکینہ کو خدا حافظ کہا یہ ذل جنا چلا سکینہ اپنے بابا کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی خیمے میں چلی آئی ایک مرتبہ تھوڑی دیر گزری ذل جنا کی آواز کو سنا سکینہ باہر آئی ارے کیا دیکھا ذل جنا بابا کے خون سے رنگین ہے بس سکینہ سمجھ گئی ایک جملہ سکینہ نے کہا اے ذل جنا خالی اتنا بتا دے آسو کے آبی ہم آتشان اتنا بتا دے ارے میرا بابا پیاسا مارا گیا یا حسین پانی پھلا ماتا میں حسین